تو اب سر کے لئے ایک شیئر کہوں گا اس کے بعد پھر اپنے سر اپنے زندگی ایک کتاب ہو جیسے ہر ورک اس کا جواب ہو جیسے وہ ان دہرینے دی ایسے لگتے ہیں کڑی دھوپ میں چھاؤں ہو جیسے افراد کیا خطر شاہ جناب ڈاکٹر حریف خلیل صاحب محترم فرطلہ بابر صاحب بیریسٹر صاحب جمید بابر صاحب ڈاکٹر بزدار صاحب اکبار حسین افکار صاحب اصافت زیکران عزیز نوجوان دوستو سادیو خواتین و حضرات سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں حنیف خلیل صاحب کا اور آپ کے سینٹر کا جنہی ہمیں عزت بخشی ہے حنیف خلیل صاحب نے بڑے صحابت مندان علیہ السلام نے ہماری بات کی ہے گزارش یہ ہے کہ ہمارے لئے عزت کی بات ہے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک انہی ادارے میں کھڑے ہیں اور اپنی ایک سوان کامیونی کی باوجود میں موقع ملا ہے کہ ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کریں پہلی بات ہوئی ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ قائد اعظم یورسٹی کے اس شعبے میں آج کی یہ محفل بپا ہوئی ہے کیونکہ یورسٹیاں بیسیکلی نالج پروڈیسن فیکٹری ہوتی ہے عرم پیدا کرتی ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو انہیتات ہوا ہے تعلیم کی شعبے میں اس کے ایک اظہار یورسٹیوں کی اس لحاظ سے کارکردگی میں بھی ہے دوہزار انیس فیبری میں مجھے ہندوستان جانے کا موقع ملا ان کی ریاست آسان جو فار دور ہے برما کی طرف مانمار کی طرف سارد لگتی ہے وہاں کی گوہاتی یورسٹی میں میں گیا وہ افغان لیٹریچر پہ تین روزہ بینڈ افغامی کانفرنس انہیں کی تھی اور میں پشتو لیٹریچر کے ایک شاگرد کے طور پر بہم گیا تھا تو میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ پچھلے سال اس سے پہلے سال انہوں نے سری لنکا کے لیٹریچر پہ کانفرنس کی تھی اس سے پہلے سال انہوں نے پاکستان کے لیٹریچر پہ کانفرنس کی تھی میرے لئے بڑی ایکسائیٹمنٹ کی بات تھی کہ گوہاتی میں اسام میں میں نے پشتو ٹپے اور پشتو لنڈے پر مقالف سنے اور لیکن دیکھئے ہمارے ہاں ہم اپنے یہاں ہم اپنے یہاں ابھی واقف نہیں ہیں ایک دوسرے کے جو سندھی میں تخلیق ہو رہا ہے پنجابی میں ہو رہا ہے پشتو میں ہو رہا ہے یہ تو اچھی خوشی کی بات ہے میں آپ کو مہارک بات دیتا ہوں پھر یہ پزدار صاحب نے کہا کہ خلیق خلیق صاحب واقعی بڑی ریسرچر ہیں واقعی جو انہوں نے کام کیا ہے بہت بڑا کام ہے اور اب اسے پوری طرح ہم نے کوانٹیفائی نہیں کیا ہے ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکے کہ انہوں نے کیا کیا مجھے یقین ہے کہ ہمارے آنے والے انویسٹینز کو پرکیں گی لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے بہت اہم اس لیے ہے کہ آپ ایسے بہت خواتی نظرات کو معلوم ہے کہ پشتو صدیوں تک اورل لینگویج رہی ہے زبانی ہم قبائلی مہاشرہ رہی ہیں اور قبائلی فارمیشن ہماری سوسائیٹی میں اور ایکسٹینٹ ہوئی ہے ساوی دنیاں قبائلی رہی جرمن بھی قبائل تھے فرانسیسی بھی قبائل لیکن وہ نکل آئے ہم بیچویں صدی کے آخر تک اس میں لگے رہے ہیں اور اورل ہمارے سارے چیزیں جو ہمارا رواج تھا پشتو صدی اللہ علی جیسے کہتے ہیں وہ بھی آرل تھا اور ہمارا لیٹریچر بھی موسٹلی آرل تھا تو اس میں اس طرح کی ریسرچز کے پیدا ہونا اور یہ سارے کام کرنا اور جبکہ سارے سارا معاشرہ اس کو پرنی طرح سبج بھی نہیں سکتا ہو تو جو ان نے کہا کہ مجھے احمد فراہ صاحب میرے پرسندیزہ شائر ہیں میرے دوست بھی تھے مجھے اس بات کا عزاز آس رہے ورہا ان کی دوستی پیغمبر درد آشوگ نامی کتاب میں چھپی تھی انیس سو اٹھا سٹھ میں میں نے اس کے کچھ سنے تھے مجھے ان کی نزم یاد رہ گی تھے اس کے تین نسری یا گرسی اس تر تین نزم کے ساتھ نہیں ہیں لیکن میں ان کو اس لئے پڑھنا چاہوں گا میں نے کہا تھا کہ ایک کا دکھ تشنگی بیچارگی ایک کا دکھ تشنگی بیچارگی دوسرے کا دکھ مگر افرات میں دیوانگی ایک کا دکھ دوسرے سے بانک لو غم تیام باروں میں مل کر چھانک لو جو افراد و تفرید ہے اس سے نکل ہم اس دیرہ سکتے ہیں کہ ان جیسے لوگ ہمارے درمیان ہوں کہ جب کوئی تحقیق نہیں کر رہا ہوں یہ بہت تحقیق کر رہے ہیں تاکہ وہ تلافی ہو جو ہم سب کی کمی ہے اس کو پورا کریں فلم جو ہے ایک جدید میڈیم ہے اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نہیں اس پر کام کہ پشتور سوسائیٹی جو ہے وہ روائیٹی سوسائیٹی ہے جیسے میں پہلے ہز کیا قبائلی ہمارا روائیٹ جو ایک پری موڈرن سٹیٹ روائیٹ جو تھا پری موڈرن سٹیٹ فنانمنا تھا تو اس میں پھر اربن لائف نہیں اربن لائف جدید مانو ہے اربن اربن لائف تو یودان میں بھی شہر تھے مجھے پیٹین میں بھی شہر لیکن جو جدید اربنیزیشن انڈیسٹر انڈیگنوشن کی بات شروع اربنائزیشن وہ ہمارے ہاں نہیں لائی تھی پشتور پر شہر نہیں تھے مثل افغانستان میں کابل شہر تھا ہمارے ہاں پشاور کوئٹا چھوٹے شہر تھے لیکن اربن لائف اس طرح لوگ نہیں تھے جو شہروں میں پیدا ہوئے اربن سوفیسٹیکیشن وغیرہ آئی ہو تو فلم تو جنیز میڈیم تھا ہمارے ہاں کافی دیر سے آیا لیکن جو انہوں نے تاریخ رکھی ہے اگرچہ اس کی شروعات بہت پہلے سے ہوئی پری پارٹیشن جنہوں میں اس کتاب میں انہیں احاطہ کیا ہے پھر ان کے جنرے بڑا مشکل کام تھا کہ پہلے یہ سمجھیں کہ فلم کیا ہے یعنی اس نے کہا ان کی تحقیق بہت مشکل ہے کہ پہلے بتائیں فلم کیا ہے پھر یہ بتائیں کہ دنیا میں فلم کیا ہے ہالی ورڈ میں کیا ہے والی ورڈ میں کیا ہے لالی ورڈ میں کیا ہے اور کیسے ہم پشتو فلم تک پہنچے ہیں یہ انہوں نے اس کتاب میں آتا کیا ہے درجہ بہ درجہ تو بسے تو ہم تری ڈائمنشن کی بات کرتے ہیں ہم کہاں فور ڈائمنشن اس لئے کہ جو کمی ہمارے ہاں اس میں اس کی ضرورت ہی پھر یہ ہے کہ ایک بہت مشکل ہمارے ہم پرابول ہے وہ یہ کہ روایت اور جدیدیت کے درمیان اچھی ترکیب اچھا دزاج نہیں ہے ہماری سوسائیٹیز پولرائزد ہیں محاذ آرائی ہے فکری محاذ آرائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جدیدیت ہمارے ہاں آئی وہ بھی ایک ڈسٹارٹڈ شکل میں اس مفروع میں کہ دیکھیں جدیدیت جو ہے ہمارے ہاں آئی جو جاگردار اشرافیہ ہمارے تھی یا جو بیروکریسی کا اپر ایچلون جو اوپری حصہ تھا جس کو ایکسس تھا جدید تعلیم تھا اور دنیا میں گننے پرنے کا جانے کا ایکسپوزر کا لیکن یہ جو طبقات تھے ان کی یہاں پہ جو سماجی بنیاد تھیں یہ سٹیٹسکوپیں اور محدود تو یہ ہماری جدیدیت والے تھے اور یہ روایت والے تھے بدقسمتی سے وہ پڑے لکھے لوگ نہیں تھے بدقسمتی وہ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں مذہب کی بات کرتے ہیں آپ لیکن جانیں ان کو مذہب پارے بہت کم معلومات ہیں اس لئے ٹھیک طریقے سے پا نہیں ہے اور وہ اگر ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انہیں مذہب کے خلاف ہے فل سٹاپ بیس ختم تو اس اس ماحول میں جدیدیت اور اس کی انتظار ظاہر ہے کہ فلم کے بھی یہ ایک بہت بڑا انتہان ہے کہ وہ کیسے اس انتظاج کی نمائندگی کرے اور ایک مناسب انتظاج سنتیسز سنتیسائز کرے تو وہ مذہب تو بہت مشکل بات ہے پشتو فلم کے لئے یہ بھی پرابلم تھا کہ جو پشتو کے ایڈنٹیٹی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم تھا پرابلم یہ تھا کہ ایک تو ایک کانونیم ایڈنٹیٹی تھی کہ پشتو لڑنے والے ہیں مرنے والے ہیں بس ایک ہی بات جانتے ہیں بہت کم لوگوں کو سمجھ ہے کہ یہ جو پہاری ہوائیں ہیں اور یہ جو آفشار ہیں پرینگو کی آوازیں یہ پشتو کی نکلتی ہے وہ پشتو کی روکوں گرماتی ہے جیسے غلی خاں نے کہا تھا کہ پشتو لڑز میزک اس لئے کہ اس کی اپنی موسیقی ہے یا اس کی زندگی میں ایک نرمیش ہے اس کی زندگی میں جو محبت ہے اور جو حجروں میں اس نے رباب اور گڑھے کے اوپر چیز دانت کے اس کو تبلے کے جگہ اس نے کیا ہے اور یہ صدیوں سے ان کا مشکلہ رہا ہے یہ حجروں کی ثقافت پھر جا کے فلموں کی ثقافت میں جب انجیکٹ ہوتی ہے تو ایک نئے مرحلے میں یہ داٹل ہوتی ہے تو ان کی کتاب نے بہت مسئلہ کن کے اتنا کام میں کیا ہے اتنی تفصیل ہے کہ بہت متاثر کنی والی تفصیل ہے میں تو عدب کا تعریف ہوں ریوشی عدب میں داستورسکی کا ذکر کیا ہے یا دوسرے لوگوں نے لکھا ہے مجھے موقع ملا ہے کچھ بار کئی بار موسکو میں جو بلسوئی تھیاٹر ہے وہاں پہ وہ دکھاتے ہیں بیلے اس میں جو ریوشی عدب میں اس میں تفصیل ہے وہ بھی بہت حیرت انگریز ہے یعنی جب وہ مثلا شاکونتلا کا بیلے بلسوئی میں دکھاتے ہیں اور لائکس آف ہو جاتی ہیں اور میزک شروع جاتے ہیں تو انسان کے خیال کے ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں موسکو اس کتاب میں بھی ایسی تفصیل ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ارکنیزی کی ہے اور جس طرح تفصیلات جمع کی ہوئے میں سمجھتوں کہ ان کا بڑا احسان ہے ہمارے سارے عدد کلچر کے طالبوں فلمی تاریخ کی طالبوں پر بہت اگر میں سمجھتوں کہ جمع کیا ہے اور یہ بھی دکھا ہے کہ کیسے ایک طرح سے پشتوف فلمیں جو تھی وہ معروض سے افجیکٹیوٹی سے کٹی ہوئی تھی اور اس کے لئے مانی تھی اس کا سٹیروٹائپی تھی اور یہ بھی تھی کہ جو لکھنے والے ہمارے تھے بسکلی پشتین لکھاری زیادہ دیہاتوں میں پیدا ہوئے ہیں پھر شہروں میں آئے ہیں اور ان کے اس میں شہری سفیسکیشن کم تھا اور تھوڑا سا وہ دیہاتی نوستینجیا دیہاتی لائف کا ابھی تک ہے ہمارے عدد بھی بھی ہے ہمارے شہر میں بھی ہے تو فلم کے لئے کنٹرنکشنز یہ مشکلات جو تھی وہ تھی اور ہمارے فلموں میں وہ پونی طرح دیکھائی دے رہی ہیں لیکن عدد نے اس سارے مسئلے کو بلی خوبتوسری سے بیان کیا ہے اور اس میں جو مرحلے آتے رہے ہیں اور اس میں جو مختلف سکولز آف تھارٹ آئے ہیں وہ انہیں اس کتاب میں بلی تفصیل سے ان کا اہتا کیا ہے اور اس کتاب کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ پشتو فلموں کا ایک معقول اور منطقی ارتقاع کا جو سلسلہ ہے وہ نظر آتا ہے اور یہ بکھنا ہوا جو سلسلہ تھا انہوں نے سمیٹا ہے اس کو اور اپنی کتاب میں سمجھ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یعنی بلحمید سے لے کر یوسف خان تھا جمیل بابر صاحب اور دوسرے ہمارے جو بیس بیس صدی کے فنکار ہیں ان تک انہوں نے جو رہا ہے ایک ربط ان کے درمیان پیدا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مدد میرے ہی پشتو فلم کو سمجھ دینے اور میرے خیال میں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے فرط اللہ بابر صاحب نے فرمایا کہ یہاں ہماری زبانیں ہیں یعنی پاکستان میں میرے خیال میں کوئی زبانوں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے اس لئے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے مثل اردو ہماری ایک طرح سے رابطی کی زبان ہے اور سارے پاکستان میں سمجھی جاتے ہیں بولی جاتے ہیں لوگوں نے اس کو اپنا لیا ہے کوئی اس کا جگڑا باقی نہیں رہا یعنی بنگال کی مرد کی حد تک تھا اس کے بعد یہ نہیں رہا اور دوسرے زبانیں بھی آپس نہیں لیکن مشکل یہ ہے جیسے بابر صاحب رہے تھے کہ جو ہمارا ریاستی نیاریٹیو ہے اس میں بدقسمتی سے اس کے لئے جگہ بھی نہیں بنی ہے جب ہم اٹھارویں تنمیر پر کام کر رہے تھے آئین پر تو یہ ہم نے تیویز پیش کی تھی اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس کی حمایت کی تھی نے کہا تھا کہ یہ اردو جو ہماری ہے یہ اسی طرح سے لنگوہ فرانکا اور رابطے کی زبان ہونے چاہیے لیکن اس میں ساتھ ہی جو پاکستان کی زبانیں ہیں ان کو بھی ہمیں آئین میں جگہ دینی چاہیے انڈیا کے کانسٹیوشن میں بائیس زبانوں کو انہوں نے کہا ہے کہ انڈین زبانیں ہیں ہنڈی اور انڈیزی کے علاوہ بائیس انڈین زبانیں ہیں بنگالی ہے پنجابی ہے دوسری زبانیں اس طرح ہم نے کہا ہماری بھی مثلا پنجابی سندھی برابی پشتو سرائی کی یہ زبانیں ہونے چاہیے ہمیں آئین میں لکھنا چاہیے کہ یہ پاکستانی زبانیں ہیں اور دوسری بھی اس کے علاوہ بھی زبانیں ہیں پاکستان میں ستر کے لگ بگ زبانیں بہت جاتی ہیں اور بڑے رچ زبانیں ہیں لیکن بدقسمت یہ دیکھیں ہم ایک دوسری سے ہمیں پتا نہیں چلا کہ ہم کیا تخلیق کر رہے ہیں مثلا میں پشتوں میں شیئر بھی لکھتا ہوں لیکن مجھے بہت اس بات سے فخر ہے کہ میں نے ایسے زبان میں شیئر لکھا ہے کہ جب پشتو زبان میں تشدد کے خلاف مزانت جو ہے وہ قادر تخلیق ہوا ہے یہ آپ نے سے بہت کم لوگ پتا ہوا کہ چالیس سال سے بہت بڑی شائری پشتوں میں لکھی گئی ہے کہ جنگ جو ہے غلط جنگ کے خلاف تشدد کے خلاف اور امن کے حق میں انسانیت کے حق میں لیکن ہم ایک دن سے بانٹ نہیں سکیں ایک دن سے اس طرح میں توہر سے اندازہ آئے اس ہنڈی زبان میں بہت چیزیں تخلیق ہوئے ہیں پجابی بہت پیاری چیزیں لکھے گئے ہیں لیکن ہم ایک دن سے اس کے ساتھ بانٹ نہیں سکیں تو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس کو ایک دن سے کے ساتھ شریک کریں اور ترجمہ میں سمجتوں کی اس کتاب کا بہت اہم ہے اور یہ لکھنا پاکستان سلی بھی پانو کے لئے بہت اہم بات ہے کہ ملت سازی کیسے ہوگی نیشن بلڈنگ اس کے بغیر نہیں ہوتی جب اس طرح کا افہام و تفہیم پیدا نہ ہو یہ بہت اہم بات ہے دیکھنا بندوق کے زور سے ریاستیں نہیں بن سکتی یہ بہت غلط خیال ہے لوگوں کے خیال میں کہ صرف سیکیورٹی وہ ریاست بناتی ساویٹوین کے پاس اتنے ایٹم بند تھے کہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی ان کے پاس لیکن یہ ساویٹوین ٹوٹ گیا زور سے نہیں ہوتا یہ نیشن بلڈنگ ہوتی ہے اس طرح کے کاموں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام آپ نے کیا ہے اس کو مزید بنانے کی ضرورت ہے میں آپ کا زیادہ اپنی میں چاہتا میں اپنی بات ایک پرانی شیعر پہ ختم کرنا چاہتا ہوں مجھے شیعر یاد آیا یہ گفتگوی سنکے پرمغز اور اچھی گفتگوی اور اچھا معفول دیکھیں شاعر کے نام میں بھول گیا ان کے بہت عرصی کیا شیعر ہے کہ دیان کے دندلکوں سے گیان کے اجالوں تک دیان کے دندلکوں سے گیان کے اجالوں تک اجنبی صدا کوئی پیار سے بلاتی ہے اور روشنی کی راہوں میں سمت کا تیم کیا روشنی تو رہ رہ کر زاویے بناتی ہے یہ تھے ہمارے صدرے مشین افراسیاب خٹک صاحب جن کی باتوں کے بعد بولنا تو رکھال میں بنتا نہیں ہے آخر میں آپ کے ملزمان منظور علی ویسریب کو اجازت دیجئے گا اس سے پہلے کہ ہم اس کو برخواست کریں میں ایک بار پھر ڈاکٹر ہنیف خلیل صاحب کو دل کی گہرائیوں سے کتاب کی مبارکات پیش کرتا ہوں تمام منظور علی ویسریب کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ میں جو آنے والے موظف میں مانن ہوں تمام کو ایک بار پھر جو ہے جو ملزم صاحب نے سلسلہ شروع کیا شکریہوں کا میں نے پہلے بھی ادا کیا شکریہ لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھی یہ ہمارے میڈیا والے جو دوست ہیں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا لازمی ہے سب کی پرگزار ہیں اور پھر منظور صاحب اور میں نے اپنے پاکستان سٹیڈیز کے جو منتظمین ہیں اور اس پروگرام کو ارانج کرنے والی ٹیم ہے جس میں سے شہر بہادر صاحب ہمارے ایڈنسٹیٹو آفیسر ہے ریفت انیسا صاحب ہماری پی اے ٹو ڈائریکٹر ہے اشفاق صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور باقی سارے دوستوں نے پوری ٹیم نے محنت کی ہے تو ان سب کا بھی شکریہ با کرتا ہوں آپ سب کے لئے شاید منظور صاحب سے میں اجازت لیں لیکن کہ شاید کوئی چاہے شاید کوئی سسٹم ہے کوئی منظور صاحب بکارے تھائیک